موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین پروگرام الراجہ باز آجا کے ساتھ آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں نہ اروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے نہ اروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے جس حال میں میرا رب رکھے وہ حال اچھا ہے معزز ناظرین آپ کے بہت مشکور ہے کہ آپ ہمارا پروگرام الراجہ باز آجا دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی کرتے ہیں اپنی رائے سے بھی نوازتے ہیں اسی طرح دیکھتے رہا کریں اس میں ہم ہمیشہ ایک نہ ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ موضوع ہوتا ہے ہمارے اپنے معاشرے سے ہمارے اردگرد کے محول سے ہمارا جو روزمرہ کی گھر میں لڑائیاں یا روزمرہ کے واقعات یا جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے ہائلائٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بوری چیزوں سے اجتناب کریں آج کا ہمارا موضوع ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن جتنی زیادہ بیس و تقرار ہوگی جتنے زیادہ ایک دوسرے کو کرٹی سائز کریں گے کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو ٹوکنا بیوی کو شرمندہ کرنا لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کر دینا جس سے وہ شرمندہ ہو یا پھر اپنے ایک دوسرے کو رشتداروں کے تانے دینے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات پھر بڑی لڑائی کا موجہ بنتی ہیں ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے میاں بیوی دونوں ایمپارٹنٹ ہیں دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے میاں جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک بچارہ اپنے بچوں کے لیے روزگار جا کے کماتا ہے پیسے کماتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے دفتر کی ٹینشنز ہوتی ہیں باہر کی جتنی ٹینشنز ہوتی ہیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں اس کا کام ہے گھر میں رزق کما کے لانا اپنے بچوں کی پرورش کرنا اپنی بیوی بچوں کا خیار رکھنا اپنے والدین کا خیار رکھنا لیکن یہ ساری بیوی کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے اور میاں کو بھی کمپرومائز ایک ہوتی ہے بتمیزی بتمیزی یہ ہے کہ آپ حد سے بڑھ کر آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں جب تو پھر وہ مسئلہ گمبیر ہو جاتا ہے تو اسے اجتناب کریں ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی فیملی ہے ان کے گھر میں بھی ابھی کلپرسوں کا واقعہ ہے کہ میاں نے اپنی بیوی کی پٹائی کر دی اور وہ بیوی بچاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی لڑائی جگڑے کی وجہ کیا بنی کیوں اتنی شدت آئی ہے اس لڑائی میں جی اسلام علیکم باجی اسلام علیکم کیا اللہ پہنے توڑا میں ٹھیک ہوں جی پر میں نوں اے نہ کہنا کسی دیو کے بے اے بالکل نہ کہنا میرا دل نہیں کردہ اے ایدھی شکل بکھنوں اے توبہ میری شاید اس کا بھی دل نہ کرتا ہو آپ کی شکل دیکھنے کو اے میں نہیں پتا آج تو اسے جھکتا نہ ماننا میں اے دیوال مو نہیں کرنا بلکل نہیں نہیں ہوا کیا ہے آپ ذرا بتائیں گے کیا ہوا ہے کیا مسئلہ کیا ہوا ہے اے پوچھو کی نہیں ہویا اچھا کی کی نہیں ہویا ہو دسو توبہ میری توبہ انا مارے ہیں انا مارے ہیں پہلے ہی داندھی ہلڈے پیسی چار داندھ میرے توڑ چھٹے ہیں ایمان توبہ میری توبی ایڈا ایڈا ظالم بندہ ہے پتہ نہیں میری ماں نے کی وہی کے دنال میری شادی کی تھی آئی میرے ربا وہ تو بھی کچھ بول اب بتاؤ میں اسے مارا نا تو کیا کروں خدا کا قسم کتنا ڈریک کر کے بولتی ہے یہ بتاؤ نا میں جب اس کو کوئی چیز کہتا ہوں اے امان سے اتنا گھنٹا گھنٹا ڈریک کرتی ہے یہ اب تم نے پوچھا ہے کہ یہ کیا مسئلہ گیا ہائے ہائے یقین جانو ملے میں دو چار روڑتیں لڑ رہی ہوں یہ پیچھے بیگراؤن میں ویسے گیا رہی تھے آہو نیا ہو آہو نیا ہو یار اس کو بولو کیا مسئلہ گیا میں بیٹھا ہوں گا میرے ساتھ بات کرو کیا مسئلہ گیا میں نہیں آپ نے پہلے مجھے یہ بتائے کہ آپ نے اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا تمہیں بتائیے ہاتھ اٹھانا جرم ہے بس چھوڑ چھوڑ میں تمہیں بھی جانتا ہوں خدا کا قسم تم جب بھی کبھی سکپ لکھتا ہے یا جب بھی کوئی فیس بوک پہ پوست چڑھاتا ہے تو سب سے پہلے واشنوم میں بیٹھ کے لکھا کرو تمہارے ذہن کے لازل سجالہ تمہارا پیٹھ صاف ہونا بہت ضروری ہے فضول باتیں کرتا ہوں فضول باتیں کرتا ہوں میرے بیوی کا بتاؤں میں میرے بیوی کی جو شادی ہے نا بھائی جان یہ بیجی کے تاروں کا جوڑ ہے صحیح لگیا تو روشنی روشنی اگر غلط جوڑ گیا تو تمہاکہ ہی تمہاکہ راجہ صاحب میرا شوہر شوہر کم مداری زیادہ ہے آپ ذرا اس کی باتیں سن لیں میں نے اس کی بیچے ٹھوٹک گیا جاتی ہے مجھے بتاؤں مجھے کہتی ہے کہ میری گریٹنس دیکھو کہ میں نے تم سے بندے کے شادی کیے میں نے کہا گریٹنس میری کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے بعد بھی تم سے شادی کیے میہ بیوی دیکھو گاری کے دو پہیے ہوتے ہیں گاری کے دو پہیے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک پہیہ یہ دیکھو دوسرا ٹریکٹر کا پہیہ دیکھو اب یہ گاری چل سکتی ہے اگر میہ بیوی گاری کے دو پہیے ہیں تو اس کے ساتھ ایک محبوبہ کی سٹپ نہیں بھی ہونی چاہی ہے ہلو یار تم ویسے بیوکوف ہو یا ایکٹنگ کر رہے ہو چھوڑو چھوڑو تم ایک بڑھ تم مجھے بتاؤ سکرٹ پیتے ہو سکرٹ پیتے ہو نہیں میں بلکل بھی نہیں پیتا پیتے ہو جس کی وجہ سے تم سکرٹ پیتے ہو آپ کو کسی اور کی وجہ سے اچار کھاتی ہے اے سن لو راجہ صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ یہ عورت خدا کا قسم ہل بات کا کام آہستہ بولے آہستہ بولے یہ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں نہیں ہے آپ نے عادت بنا لی انچا بولنے کی چھوڑ تو چھوڑ تو اب ناشتہ رکھتی ہے خدا کا قسم یہ اس کا طریقہ کار ہے اینڈا پہلے ختم ہو جاتا ہے پراتھا رہ جاتا ہے میں پراتھے کا مو دیکھتا ہوں پراتھا میرا مو دیکھتا ہے یہ ہے ناشتہ بجن یہ ہے ناشتہ زندگی میری گزر گئی گزر گئی تو گزر دی کیوں نہیں ایس بندے دی خدمت کاردے کاردیاں راجہ صاحب ایڈیاں گندیاں گدیاں گالا دیتا ہے نہیں گالی نہیں نکالی بجن گالی نہیں نکالی اس کو دیکھے ہلو ہلو کیوں آپ کی وہ جیون ساتھی ہے جیون ساتھی اس کو سمجھاؤ راتی دو وجہ اٹھ کے من کیا نہیں کہی سے نسوار لاکھے تو اب مجھے بتاؤ اس کی فرمیشے میں کہاں سے پوری کروں تیرہ راتی دو وجہ میں نو بھی اٹھ کے کہندہ کہندہ ٹیم داس میں بھی میوزیک اچھی آواز ہی لادہ نہیں میں لے والے آپ پہ ہی بول پہندے اوہ آنٹی رات دے تین وجہ بعد کر میوزیک یہ ہے یہ پورا ملہ پریشان ہے اس کی آنٹی بچے اس کی آنٹو پریشان چالی سالہ نے پیچنا ایک کڑی نہیں لے سکے آپ پسی لڑائی پہی جا رہے ہو مرد دو سو تکڑی لو زندگی طریقے کے گزار ہو یار کیا بات کر رہے ہو آپ وہ عورت ذات ہے عورت کا مقام ہے ایک وقار ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ اسے مارتے ہو ڈانٹتے ہو میرے بچوں کی ماں ہے آپ کیا موٹی کھاؤ گے آگے جا کے نہیں مجھے آگے کھاؤ گے آگے جا کے جنات ڈھو دار لیتے ہیں اس چینل تو تینے جہاں ہی کوئی نہیں دن دا یہ اہلی 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 کیا کر رہے ہیں یقین جاؤں یہ کھنا بہادر ہے جو آپ بیوی دو ہوتے ہاتھ چکے وہ بہادر ہوتے ہیں وہ سب سے معاشرے کا بھزدل آدمی ہوتے رہے ہیں میں نے دیکھا خدا کا قسم یقین جاؤں بیوی شاپنگ کرنے بزار جا رہی ہوتی ہے یہ گھر میں برطن دورہ ہوتا ہے یہ خامن کا کام ہے اور تو کہ یہ خوک تو نہیں ہے با جان جائز کوکہ وہ متھیتا ہو اس کو کہہ جان لو کہنے کے انڈرسٹیننگ کہتے ہیں کہ تو قدیس سمجھیں کوئی تین میرے ہاں کا خوک دوں میں کے چھتے 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 مطلب دیکھا دینا جو چھتے خوکی ہے گانی پینے کو دیتا ہوں تدخواہ تمہیں لاکھی آت پر دیتا ہوں کوئی احسان نہیں کرتے ہو تمہاری شادی ہوئی ہے اس سے نکاح ہوئی ہے باجین یہی جو میری غلطی ہوئی ہے باجین یہی جو میری غلطی ہوئی ہے اچھا اس طرح غلطی تو چھوڑتا جب وہ کہہ رہے ہیں تینواری قبول ہے قبول ہے قبول ہے راجر صاحب ایک دن نمک تیز ہو گیا ہاں ڈی وی چپ پڑا ماریا نے اگلے دن میں نمک نہیں پایا پھر ماریا کیا نمک نہیں پایا اب مجھے مطلبہ جان کے موبائل ہاتھ میں پکڑ گئے اور ہڈیا پکھا دیئے پتہ نہیں لگتا مرش کتنا ہے نمک کتنا ہے یہ کبھی ہوتا کبھی ہوتا ہے موبائل سے آت کل جو لیٹس ٹکنیکس ہیں لیٹس ریسیپیز ہیں وہ عورتیں مجھے لیٹس نہیں چاہیے بھائی جان مجھے پرانے طریقے سے سالن منا مجھے لیٹس نہیں چاہیے بھائی جان لیٹس کا خرصہ میں برداشت نہیں کر سکتا مجھے جو پرانے ہمارے خاندانوں میں پکتا ہے وہ پکا ہے ہمارے لیے لے پرانے خاندانوں میں راجر صاحب یہ اس کی بیوی ہے اس پر خرچہ کرے اس بیچاری اتنی دیکھیں ان کے بچوں کی والدہ ہے اس کے داند بیچاری کا ہلا میں روزانہ ان کے کرتو دیکھتا ہے اس کے داند میں درد تھا ڈاکٹر کے پاس لے کے کہتا ہے داند اس کا نکلوانے کتنے پیسے لے اس نے کہا چھے سو ریپے لوں گا کہہ اندھے تین سو دیاں گا تھوڑا ٹلہ کر دے تو بھئی ہو بھی آپ کی بیوی ہے یار اور بجاری یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ میرا بجاری یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ پرنسل کی بیٹھا ہے میں کہنا میں نے تو اس گل تو ڈال لگتا ہے کہ کسی بچے اور دا بھی ہاں کھونا چاہیے سارے پڑے لکھے نہیں ہونے چاہیے آپ اس کا ایک بچہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے ایک بچہ اس کا انجینئر ہے اور ایک بچہ چور ہے تو میں نے کہا اس کی وجہ سے تمہاری بدنامی ہو رہی ہے اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں ایک وہی تو کما کے لاتا ہے باکی ویلے بیٹے ہیں بڑی جلدی آپ کے درد ختم ہو گئے ہیں بڑی جلدی آپ کریکٹر سے پائے رہا گئے ہیں تمہارا کمال کیا ہے خدا کا قسم تمہارا کمال یہ ہے یقین جانو کہ جس طرح خصورہ شراب کی کہ اپنا فنکشن خراب نہیں کر دیتا اس طرح پکی ایک جھکتہ مار کے اپنا شو تم بھی خراب کرتے ہو اور میرے دادہ حضور نے کہا تھا خدا کا قسم ایک میرے دادہ حضور نے مارے سارے خاندان میں ایک وسیعت کی تھی کہ سن دوزار وی انی وی کی میں ایک ایسا بندہ آئے گا بھائی جلدی ایسا بندہ آئے گا کہ جو اپنا شو اپنا پروگرام خود خراب کرے گا اس بندے کے جا کے میری طرف سے ہاتھ چوم لینا میں تمہارا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھ دھولو بھائی جلدی اس کے بھی دادہ نے کہا تھا دوزار بیس میں ایک ایسا بندہ آئے گا اپنی باتوں سے اپنا گھر پر بات کرے گا تباہ کرے گا اگر میرا یہ گھر ہے تو سو تفا تباہ ہوئے اچھا مجھے یہ بتا ہے کم دیئے گلہ کرن دے ہو راجہ صاحب نا مجھے یہ بتا ہے سب دیئے گلہ کرن دے ہو کہ ریڈر حصل کم دیئے گلہ کرنی ہے کیا ہے مطلب وہ سارا آپ کیا ہے عورت کو کہہ رہے ایک ماہ ہی ہوتی ہے صبح چھ بجے ہٹی ہے نماز کے بعد ان کے بچوں کو تیار کرتی ہے ان کے برطند ہوتی ہے ان کے بچے کیار کرتی ہے ان کے بچوں کو بچے میرے ساتھ براتی بن کے نہیں آئے تھے ہم لوگوں کے بچے ہیں بیٹھے بچے میں ساتھ براتی لے کر آیا تھا براتی لے کر آیا تھا براتی لے کر باندھر لے کر آنے سی ویاد ہوتے ہیں کہ براتی لے کر آیا تھا حالانکہ ریچے دے باندھر ہی آنے دے قسم سے میں نے ان کے جوانی کی تصویریں دیکھی ہیں ہماری بابی ماشاءاللہ وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حور کے ساتھ لنگور ہی آئی ہے بس ایسے ہی لگ رہا ہے ایسے ہی لگے آپ ایک بتائیں کہ عقل بڑی ہوتی ہے یا بھینس کس سے کہا ہے یا بھینس ہے عقل کدھر ہے بات اے بھیکو میں نے مائی راج پور سے یہی سوال کیا تھا اس نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا وہ آگے سے کہتی ہے دونوں کا ڈیٹ آف برت بتاؤ ہاں 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 میں آپ کو بتاؤں جو بھینیاں جو بھینیاں جو بھینیاں آپ نے خامدوں کو ماف کر دیتی ہیں وہ ڈرامے کی آخری قسط میں ہوتی ہیں عام زندگی میں نہیں ہوتی یقین جاندو یہ پورا لوڈی ڈرامے کا انہی عورتوں پہ ہوتا ہے انہیں پتے پانچ لینڈ اسے نے بولنی ہے لوڈ پناہ انہیں رکھا ہوتا ہے بھائی یہ بربادی ہے یقین جاندو سارا دن ٹیوی بیٹھیں دیکھتی ہے موبائل دیکھتی ہے عورتوں کے سجھے کبھے کی باتیں کرتی ہیں خدا کا قسم ملے کی باتیں یوں 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 ادھر کیوں ادھر یہ تو اپنے گھر کا خیال کر اپنے گھر میں دیکھ کوئی بچے کیا کھا رہے ہیں کب جا رہے ہیں فیصے کب جم ہونی ہے ان کا ریزیڈ کب ہے راجہ صاحب جد میاں نا دکھ سکھ سنے گا تھے ہسی ہمساہینہ لی جا کے کرنگے نا دسو میری گال ہمساہینہ تھی کہاں کیوں تے کسی ای خامد کا خانر دکھ کی کرنا کریا اے بے تو ہلو ہلو سسٹے موبائل تھی ترہاں تے وائبریشن لگایاں توں وائبریشن تھی کیا یا اس کو پولہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے اوہ سسٹے موبائل تھی توں انہال جدو وائبریٹ ہونے لیٹا بھی بلدینے تے تاک ہاں باند ہو جانتے نہیں ہا مخائنی ملے میں اودھر ادھر پھر وہ گھر میں بیٹھو آرام سے بچوں کا دیان کرو خامد کا دیان کرو بھار میں میں کیا بیٹھوں راجہ صاحب کا عالی میں کی بیٹھا اے دے کل سوائے اٹھیاں گلہ تو علاوہ تو کھانا سا ہی نہیں بنان دی اے وے ایک میرے بستردی چادر ٹھیک ہو انہی تو میرا جوڑا سا ہی اس طرح نہیں کیتا میں کی کرا تو پچھا کرو نا کام سیکھو نا ماں پاک میں کام سکھوں گا میں سکھوں گا دو پیار مجھے کہتی ہے کہ بڑا پہ میں پیار کی باتیں اچھی نہیں ہوتی میں نے کہا اس کو بتایا میں نے کہا پرانی گہنڈی ریورس سنگ کرتی ہے اس کو کیا بتاؤ اچھا میری بات سنو سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے اسمبلی میں ایک کوئسٹن اٹھایا گیا ہے یہ پروگرام راجہ آباد آجا میں لالہ یار محمد بہت بولتا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے خموش کرو سر جی میری بات سنو ہے لالے کی یہ باتیں سنو گئے غلط ہو جاتے بات کے عورتوں کی زبان لمبی ہوتی ہے لالے کی زبان چھے گازی زبان ہے ایسا پڑی لمبی زبان ہے اپنے زبان نل جالے لال انڈے سینٹ سے اجلاسی دلالہ بھی کیا ہے سارے وونڈ پارے اس نے وکھرے انڈے بیچی جارے گرام آنڈے گرام آنڈے گرام آنڈے گرام آنڈے مرگی دین دی کل کے میں دینا چھل کے کیسا لگا میں نل مل کے ایس آوازہ لانتا پہ آنڈے سنڈے اللیکشن ہی چھت آپ میں ویسے گریلو خوابتین والی کوئی بات نہیں ہے سارا دن گرام آنڈے پھک یہ پھک یہ لگی رہتی ہے کبھی ہوتا خدا کا قسم سر جی اسے اتنا ذہنی مظہور بنایا ہے مار مار کے باتیں کر کر کے چنگی پر لی بول دی سی میں نے نہیں کیا یہ بنی بنائی ایسے ہے یہ کمپنی کے طرف سے ایسے ہے خدا کا قسم میں سے اتنا زیادہ تنگ ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوتی میں نے کیا ہوں میں نے کہا جہاں سے لے کے اس کو واپس کر دوں ماں لکھا ہوتا ہے یہاں سے خریدہ وہ مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوتا انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ادھار لینا ہو نہیں جب سو کے اٹھتا ہے لہ بس اور میری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب یہ چھت پہ چھڑکی چیخوں پکار کر رہی ہوتی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور نیچے آپ ایجر خامد اٹھ کے بیٹھ ہے اس کے ناشتہ بنا اس کے کپڑے اس لیے کر کام پہ جاؤں یار تم دونوں آتھوں سے معذور ہو نہیں کیوں تو پھر آپ اپنا کپڑے تو کام پہ کام اس طریقہ لیا کریں دکان پہ کام کون کرے گا سلی انسلٹ سمجھے ہیں انسلٹ گھر کا سارا کام یہ سوالے بڑھ کے کام نہ راج صاحب نہ جتو میری شادیوں اسی میں نو کہتا سی کہ کار دا سارا کام تو کرنا ہے یعنی کیا کیوں میں کہ میرے پیوول بیک رہا ہے پندرہ سال تو لنگڑا پیرتا پی ہے دیکھو بچ جان میں آپ کو بتاتا ہوں بس انہیں بھی انکار کیتا سی نہیں نہیں میں نے لگتا ہے آپ کا خاندہ ذرا مناسی طبیعت کا آپ پھیکی جھگتے کر دی اس کو غصہ آتا ہے مناسی کے آپ کا تین تن تمگے امتیاز ملے ہیں محبت میں محبت میں الیکشن میں اور شادی میں جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہوای فیرنگ کیتے ہیں جو میں نے اسے پہلے وعدے کیے تھے بس سارے ہوای فیرنگ تھے یا لالہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے یہ ذرا سیریس ہو جائے آپ ہمیشہ اس کے ساتھ سیریس ہو جائے اس کے ساتھ سیریس ہو جائے نہیں کرونا کرونا کے ساتھ سیریس ہو جائے ملے دوی تک بندے نے کہا سیریس ہو جائے سیریس جو ہے ویڈ ریپا لکھنی ہے ناظرین ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پروگرام راجہ باد آجا اب تم خوش ہے مجھے بتو لوگوں کے سامنے بٹھا دیئے کہ ہم میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تم بتاؤ تمہارے گھر میں کیا مولا بتاؤ اللہ کا شکر ہے دن میں آٹھ آٹھ دفعہ بیزتی ہوتی ہے کبھی غرور نہیں کیا مجھے بھی ایک بندے نے بولا ہے مجھے بھی ایک بندے نے بولا ہے کہ راجہ صاحب کو اس کی بیوی مارتی ہے میں نے اس بندے کو گردن سے بکڑ لیا ہے میں نے کہا ہم ان پیلے تھا پتا ہے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور جڑے رہیے گا پروگرام راجہ آباز آجا کے ساتھ روز نیوز دیکھتے رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تھینکیو جی ناظرین ایک وقفہ پھر پروگرام راجہ باز آجا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے سٹوڈیو کے حال وہی ہیں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے ایک جو ہمارے کریکٹر بیٹھے تھے جو مطلب آپ نے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ میں بڑا کول مائنڈڈ ہوں بڑا نفیس ہوں بڑا ڈیسینٹ ہوں ان کی بیگم صاحبہ تشریف لے آئی ہیں تو ان کا بھی حالات پتا کرتے ہیں اور لالہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں بیوی کو کبھی کبھی ایک دو لگا بھی جاتے ہیں آج ہم نے ان کو سمجھایا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ باز آنے والے نہیں ہیں لیکن ان کا بھی حال نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں آج ان کو یہاں سے ہم نے بلکل ان کی صلح صفائی کروا کے بھیجنا ہے تو اسلام علیکم جی آپ ماشاءاللہ سلی پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہو زندگی اس طرح گزرتی ہے ایسی ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ مازاللہ جو آنکھ اٹھا کے دیکھیں مازاللہ آپ چھپ کر کے بیٹھیں گے ابھی وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں پہلے میں بات کر لو ان سے یہ پہلے مجھ ان سے بات کرنے تھے وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ بیچ میں نہیں بولیں ابھی یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کہ بڑا بی بی کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ پڑی لکھیں اب راجہ باز آجا کرو نلام گھر نہ کرو مقصد یہ کہ یہ لبیہ کتھ ہوئی لبیہ کتھ ہوئی کہ وہ میری بیوی ہے تو کتھ ہو لبی سی بیوی اسی تو انہوں پچھے میرا قسمت خراب ہے میرا قسمت ٹھیک ہے الحمدللہ میں محبید دعا ہے اللہ پاک نے میرے حصے بہت اچھے لکھئے تجھوں تو دعا تھی اس بیچاری کو پر دعا ہوئی ہے اس کو پر دعا ہوئی ہے کیسا آپ کا شوہر کیسا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ گلہ کر رہے ہیں بیٹھنا تو جل آپ بیٹھیں گے آرام سے میں نے کہا مجھے دو منٹ بات کرنے دیں اور میں نے آپ کو سبزی لے کر آنے کا کہا تھا آپ لائے ہیں یا نہیں ٹماتر ختم ہوئے تھا گھر میں وہ یاد رہتا ہے آپ کو یا بیچ میں کودنا ہوتا ہے کوئی سبزی لے جا میں نے بیچارہ شکل بے کر صرف بینگن دینے نہیں اور تیرے جو سببنا رکشے کو آتے بغیر پوشے کبرستان کے بار ہتاہ دیتے ہیں اچھا کیا کہیں لڑکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں خدا کا قسم فس بوری جو دوپ میں بھی چھتری لے کے آ جاتی ہیں دوسری ایسی پاپی جلو نہ میں لڑکیاں خدا کا قسم بارش میں بھی چھتری گھر میں بھول کے آ جاتی ہیں عورت اپنے پسندیدہ مرد سے بیزت ہوتی ہے اور مرد جلی لب جلو دیوت ہو اچھا نا پروشے ہرکتان کہ عجری لا بجے آتو اے اکل کو ہاتھ مارا عورت کو عزت دو عورت کو مقام دو عورت ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن اپنا مقام مت بولو تم خامد ہو تم نوکر نہیں ہو بیوی کنیشن لگے ہو باتیں سنتے ہو باتیں کیا سنتے ہو جار ویسے آپس کی بات ہے جتنی پیاری آپ کی بیوی ہے نا الحمدللہ میں کہتا ہوں آپ اتر آجیں مجھے اتر پیٹھنے دیں بہت اچھا چھوڑ دوئے ہیں کی نہیں دوئے ہیں دوتا ہوں الحمدللہ کپڑے بھی دوتا ہوں بیوی ہے جیری تونوں سردیاں دیں راتا آپ تھنڈے بیسریں سون دیئے تونوں گرام بیوی ہوں دیئے تسی بیوی کمیٹیاں نہ دو بیوی ہوں دیئے جیری تونوں بیوی بیچاری کمیٹیاں کٹھے کر کر کے دو دو سو روپیا توڑے کمیٹیاں دیں دیئے ہو بیوی ہوں دیئے لوندازہ خدا کا قسم بجنگے تو اچھا نہیں ان سے بات تو کرنے دے ماہی آپ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھیک ہے تو مازالہ کبھی آ پیار سے نرم لجے میں اس ساتھ پی جن رہی ہو یہ نہیں مجھے نرم لجے کیا ایک دن مجھے کہتی ہے مجھے پانچ سو کا ایزی لوڈ کروائیں میں نے کہا بی بی میرا آخری بریک اپ تیس روپیا کے لوڈ سے ہوا تھا تو میں تمہیں پانچ سو کیسے کروا دوں وہ بھی پاگل ہو تم تمہیں پتہ ہے خود بیچارہ مانگ مانگ کے زندگی گزارتا ہے تم یہاں پہ آتے ہیں مجھے تم کہنا شروع ہو گئے آرے آرے تم پہ آتے ہیں کیا قسم ہے اللہ کی قسم ہے اچھا نہیں اچھا بجنے دیں ریبیٹنا میرے گھوہوں سے لوگ آ رہے ہیں اور تمہیں اکیس توپوں کی سلامی دیں گے اور توپ کیا آگے باندیں گے بہت اچھے بھئی اچھا گیٹ پہ بندے کھڑے ہیں کافی سارے الحمدللہ کیوں وہ پھون پہ میسیج آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ران مرید دیکھنا ہے اس صدی کا نہیں ران مرید آپ کی دماغ بند ہے آپ کی عقل ہی نہیں کام کرتی کس صدی میں کس دور میں جا رہے ہیں راجہ صاحب نہیں پچھلی صدی میں پچھلی صدی میں زویب خاجہ صاحب تھے اور اس صدی میں لیٹس اخترائی ہے نا نہیں اخترائی ہے بہت اچھے آپ پڑے لکھیں عجیب باتیں کرے بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانا کوئی بری بات نہیں ہوتی عجیب صاحب کا کونسپٹ ہے کہ بیوی دے تھلے لگے ہو یار کیا بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کو آپ تھلے لگے نہ کہتے ہو یار کس دنیا میں ماشاءاللہ اچھے گھر سے ہیں کھاتے پیتے گھر سے ہیں آپ کے بھائی بھی میرے خیال میں دیکھیں اللہ کا شکر ہے میں ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا بس ایک ایسے نوکر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا صرف اس طریقے ہوا ڈڈو نہیں تھا بہت اچھا سب کچھ تھا نوکر نہیں جا بس نوکر رکھ لیا خامن تھا خامن نوکر تھا نوکر یار یہ نوکر سمجھتے گھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں یار گھر کے چھوٹے مٹے کام کر دینے سے نوکر نہیں بانجھتا مجھے پتہ کچھ تھوڑی سی شرم کیا کریں آپ کا آپ کا مزاج ہی بالکل چینج ہو گیا آپ بیوی کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بیوی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بدلیں تھوڑا سا بیوی کیا مطلب خدا کا قسم بیوی ایسی ہوتی ہے وہ میں بیوی رکھیں اگر ایسی ہوتی ہے تو خامند بھی ایسے ہوتے ہیں ایسا بیٹھا رام سے تو خامند خامند ہوتا ہے اس سے بھی خامند سوچ سمن کے رکھنا ہے یہ تو بیسے ساتھ شکیس میں پیس رکھا ہوا ہے آشو جو ہوں میں پکا کری جا رہے ہیں تو غراب کری جا نہیں بیگم کیسے لگ رہے مازالہ جو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھے کبھی اوفٹ کیا دیکھیں گی کیا ہے کیا کہ اس کو دیکھیں گی میں ان کے گھر کے آؤ رولہ پڑا ہوا رولہ پڑا ہوا ہے یہ بچاری مجھے کہتی دیکھیں نا میں نے ان سے کہا تھا آپس میں لڑائی ہو رہی کہتی میں نے ان سے کہا تھا میری تصویر جو ہے فیس بک پہ لگا دیں یہ جائل آدمی اس نے اول ایکس پہ لگا دی میرے نہیں بچے تھے تو بٹنڈ داب گیا سی میں پھلے کہہ رہا ہے اول ایکس سے چار دیتی ہے وہ میری عزت ہے میری بیویے میں پاگلا میں جو ان اول ایکس سے چلا دیوں ماشاءاللہ ہسنے میں بھی برا لگتا ہے یہ کچھ اللہ بھی ہم ان سے چھ باتا ہے میری باسوں جیسے ہسنے سائمہ لگ رہے ہو بھی لوگانوں پتے ہیں اچھا آپ بتائیں جی آپ کیسی زندگی گزر رہی آپ درہ خموچ میں الحمدللہ ٹھیک لیلہ آپ بھی خموچ میں چھپ میں چھپ میں چھپ یہ بولے گا میں چھپ آپ اپنے موں پہ میں چھپ اور آپ اپنے موں پہ جھوٹا سر آپ کا رائٹ بنتے آپ سالح ہے پوچھے پوچھے بیان پوچھے دس دس سالح سالح انہوں نے کہا نیک نیک سالح جی فرمائے ہن جی پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دیکھیں یہ ہے ایک خامد ایسے ہیں انہوں نے پرسو ترسو آپ اپنی بیوی کو مارا ہے اور بڑا شدید مارا ہے وہ بچاری آئی تھی ہمارے سٹوڈیو میں تو پوری بات ہے بیویوں پر ہاتھ اٹھانا کمپرومائز کرنا چاہیے زیادہ بیس و تقرار نہیں کرنی چاہیے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ بیس تقرار شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر بڑی لڑائی کا موجہ بنتا ہے آپ پڑی لکھی لگنی مجھے اچھے گھر سے ہیں آپ کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے میم بیوی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے انسان کو کمپرومائزنگ ہونا چاہیے اب مجھے دیکھ لیں اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ کھانا بناتے ہیں میں کھانا کھاتی ہوں تو یہ بردند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے انسان اب سارے کام عورت کیوں کرے گیا نہیں نہیں آپ اپنے گھر کے علاق بتائیں آپ چنٹو کے گھر کے علاق بتا رہے ہیں وہ چنٹو بچارہ اچھا کام کرے آپ کو اس کو کہہ رہے ہیں چنٹو کو یہ کیا بری بات ہے یہ بیجن یہ تم چاہ رہے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ یہ سلوک کرے یہ کرے کر کے تو دکھائیں خدا کا قسم آپ کے ساتھنا میں سے اس سے بھی برا ہونا چاہیے آپ کا کیا آگ بندہ کیا آپ عورت پر ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس کا کیا آگ بندہ چھت پر چڑھ کے ایلو ایلو کرتے ہیں ایلو ایلو وہ ذرا خوش مزاد ہے تھوڑی سی آپ شکر کریں آپ کو خوش مزاد بیوی ملی ہے نہ نہ مجھ یہ خوش مزاد نہیں چاہیے اے بھی کہنے چھات پر چڑھ کے ایلو ایلو انہوں کرانٹل ہوئے سے وہ ایلو ایلی کرے گی ننجیہ تارہ پکڑا ہر بات میں ہر بات میں بیار عباس بہی قسم خدا کی آپ ہر دفعہ پروگرام میں کوئی نہ کوئی فضول بات ضرور کرتے ہیں ایک بات ہے میں جی میں سب سے کہوں گا میں ایک بات کہوں گا جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی اندر ہمارے ٹیم بیٹھی ہوئے عباس بھائی کے لئے اللہ خیر کرے جو رہے ساتھ گوادر گئے یقین کرے اتنا اچھا پروگرام انہوں نے کیا اور چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے تیسرے دن تاکہ ان کو ڈونڈتے رہے کہ عباس کا ننہ جا دے قسم سے یہ حقیقت ہے اور لیکن انہوں نے ایسی چول ایسی پرفارمس دی ادھر قسم سے مزہ آ گیا تو اور اب ماشاءاللہ راجی صاحب کے لئے بھی تعلیم کیا دے جو اندر باہر بیٹھے ادھر بڑی اچھی پرفارمس کرتے رہے ہیں اتھے کے موت پر نہیں ادھر بھی اچھا ان کی دیکھیں ان کی ماشاءاللہ ٹائمنگ بڑی اچھی ہوگی بات سے بات نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے بات کریں میں کافی دنوں سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں آپ کے نہیں ٹائمنگ بہت اچھی ہے ایک دن آپ میں دونوں ہاتھوں میں دس دس گڑییاں باندی میں نے کہا گڑییاں کیوں باندی کہتے ہیں میں کینٹہ گردہ مرید ہوں اچھا ماہی ایک بریک لینی ہے آپ پیاری لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح ایک بریک لیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بریک کے لیے کہہ رہا ہوں بریک کے لیے کہہ رہا ہوں ڈیٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ڈیٹ کے لیے نہیں کہہ رہا میں گلاس مارسیاں میں گھرت مند آدھوں بیوی کے ساتھ بیٹھو آپ بریک لیں آپ پانچ ہزار پیار جائے اور کجرہ حال سے چڑے کڑائی لے کے آئے آپ ایک بریک لیں سوفٹ سے لجے میں ایک بریک لیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راجہ بازارہ کہیں مر جائے گا ہم آتے ایک بریک کے بعد ڈیٹ کے لیے ڈیٹ کے لیے ڈیٹ کے لیے ڈیٹ کے لیے جی ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ بازارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ناظرین آج کل مارچ اپریل جو ہوتا ہے وہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن میں ایسے شادیاں ہوتی ہیں جیسے دولا اور دولن 50% ڈسکاؤنڈ پہ لگے ہوئے ہیں بہت اچھے تو ماشاءاللہ جنی شادی اندر نہ لے جی تسی کمپیرز یا واجی آلو ماشاءاللہ میں آنی میں بندہ بلائے ماشاءاللہ مو اکھوائے لگتا ہے لاشنو سرے پر نہیں مالا خوش رکھے لائے پاہے میرے سالہ جی سالہ ماشاءاللہ اگھونی ملک کو باہر آئے یہ آپ کا سالہ ہے یہ جو وڈے مو والا ہے یہ انسان ہے کہ نالا ہے بھائی ریچ فیملی سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ تو اڈے چاچا جینے دیکھ رہا ہوں کیوں پتیلی رکھی ہے پینٹ کر آکے میں نے کہا دے بار ہوا ہے لال کرتی دے کیڑے ویزے لگ دے یہ جو اس نے سر پر پتیلی رکھی ہے یہ دھوپ لگے تو ایسے کر لیتا بھوک لگے تو ایسے لیتا تو اڈا کی خیال ہے اتھے ہی بیزنے سے گٹار لے کے منگ دے میرے 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 بھینے کو کچھ نہیں کہنا آپ نے بہت اکل مانگ ہیں نیا موٹرسیکل لیا مجھے گیتے ہیں آہ تمہیں موٹرسیکل کی سائر کراؤں موٹرسیکل کی سائر کرنا کلتی سے کبروں سامنے چلے گے مجھے گیتے ہیں پہلے گلی بیکھی جیتے ہیں ہر جگہ جام پی جام پی جام پی نظر آ رہے ہیں یار چنٹو موضوع ہے ہمارا میاں بی بی کی لڑائی یہ نیا موٹرسیکل اور یہ اور یہ ان کا مو ایسے ہے یہ بھی کرنا ہے میرے سالے نے بھی موٹرسیکل لیتا میں کہی کی کہہ رہے ہیں شاک چیک کر رہے ہیں شاک چیک کر رہا اچھا یہ آپ کے بھائی ہیں غلطی سے پر ہیں لے غلطی سے لختے جگر ہے لختے جگر میں بات کی تو لختے جگر ماں کا ہوتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں اپنے کمبے نو کہہ رہے ہیں عجیب میرا سالے میں نوٹر پنچو دیں دے مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے پیسے دیتا ہے میرے خرچیں فورڈ کرتا ہے ہاں یقین ماں نے کل یہ میری بہین ہے نا یہ میری بہین ہے نا اس نے کل یہ بائی جن سے کہا کہ آپ کا دوست ہے نا وہ میں تیس سال کی ہوگی ہوں آپ بھی میری تعریف کرتا ہے تو آگے سے کہتا ہے فیاس بھائی ہوں گے وہ سن کہا آپ کو کیسے پتا کہہ دن کو کبار کا کام ہے بات یارے دیپ باتیں کر رہے ہو سالہ صاحب آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باتیں کر رہے ہو صحیح بات کر رہا ہے میری بہین کباری ہے کباری ہے ہی کوئی کباری ہے نا تیس سال میں آپ نے گھر بنائیا نا کوئی اچھا کپڑا بنائیا نا کھانے کی چیز بنائی ساری زندگی آپ نے مو ہی بنائی رکھا ہے آگے بھی بڑھو آپ بھی کچھ بولے نا آپ خاموش سی ہوگی ہیں میری دہشت اتنی ہے بول کے دے دکھا ہے آپ تو چھپ کر کے بیٹھا کریں ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ایک چی بات یہ ہے کہ بھائی کے سامنے میں ہزارہ کمی بولتی ہوں بچپن سے انہوں نے کافی دراد ہم کہا کے رکھا ہے مجھے تو جب یہ آتے ہیں تو میں خاموش ہوں نہیں ان کی شکل سے ڈر جاتی ہے آپ یا ویسے ان گھروب ہے بس دونوں چیزیں ہیں بیٹھ ان کے سامنے میں کمی بولتی ہیں یہ دیکھیں نا مشرقی لڑکی ہیں بھائی کا عزت مشرقی ہوتا مشرقی مشرقی پہلے بولنا تو سیکھ لے تم میں بول ہی رہوں نا اور کیا کر رہوں لکڑ کے باندر کر رہے ہیں اوریجنل باندر میری کانسوں میں لکڑ کے باندر یار کیا بات ہے بھائی پیسے جو دامنے کو والی سائٹ پر جائے باندروں کو لوگ اتنا کھانا ڈالتے ہو پال کے اتنے ہی ہو جاتے ہیں آپ سے ہی پیچھانا دو دفعہ بچارے پاگرے پتھر دا ناک مار مار کے لال ہی ہو گیا میرا پڑھو یا ستا ہے کسی نے منجی ٹی لے کیتی ہے میرا بھی سال آئی جی سنتے ہو منجی صدی کیتی ہو گلہا ستنا پا دس لوگا نوں کہ کس طرح میرا بہنوئی عزت کرتا ہے میری معاشرے میں سر جی رشتے ہیں میری بیوی ہے جس طرح اس کی عزت کرتا ہوں اس طرح سالوں سارے آٹھ سالے ہیں میرے سسر کی میری جیسے وہ ماں ہیں اوریجنل اس کی ماں کی بھی میں عزت کرتا ہوں ان کے بھی کپڑے دھوتا ہوں میں نے کبھی نہیں پیچھے چھوڑا ہیلو بھئی گھار کے کام ہے میرا گھار ہے میں کام کرنے چاہیے میں کبھی نہیں شرمائے راجہ صاحب لیکن نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کرتے ہم بھی ہیں سارا کچھ مو کالے ہاتھ چٹے اچھے بندہ کی برطان اتنے تو ہندھا رہے ہیں ہاتھ ہی چٹے ہو گئے آپ مجھے یہ بتائیں اچھا سا خوشبو والا سابن لے دیا کریں ابھی تک بچارہ کپڑے تو انہیں والے سابن سے نہ آتا ہے سار جی سادگی سادگی شکر الحمدللہ کہنا چاہیے سادگی نہیں بچے غربت میرا سالہ سالہ دیکھو میرا سورہ دیکھو ماشاء اللہ انہیں میرے کہ انہیں منجی حبی بینکی چپائیے اتنا بیو کو بیکری کو کام پہ چلا گیا بیکری کی دکان پہ چاہا ہاں انس کو مجھے جا کے کہتا ہے شارہ بشکٹ پیک کر دیو اس نے شارہ بشکٹ پیک کر دی کہنا ہے تو ادھا کلو پورا میں نو دے دی میرے سالہ نے خود خود مٹھائی کی دکان پہ گیا وہاں سے آدھا کلو مٹھائی اس نے لی کھا کے پیسے دینے لگا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے تو ہے نہیں انہوں نے صحیح مارا ٹکا ٹکا کے مارا ٹکا ٹکا کے مارا اب وہیں پہ کھڑا ہے جا نہیں رہا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ یار تم اب کیوں کھڑے ہو بڑے ڈھیٹ ہو کہتے جی بھائی جان اسی بھو آدھا کلو اور مل سکتی ہے کرا زلیل مجھے کرا زلیل میں لوگ پوری دنیا کو بتا رہا ہوں میرا سالہ امیر ہے اس کا دادہ فوت ہوا کبرستان گیا تو وہ جا کے کبروں نے کہتا ہے کبر کے کتنے پیسے لوگ اس نے کہا جی پندرہ سو کہتا ہے ساڑھے سا سلیل لطا باہر رہن دی بات یار یہ کیسی باتیں کار رہے ہو یار لطا باہر رہن دی بات یہ ہے کہ چنٹو پروگرام کا موضوع ہے میاں بیوی کل رہی اس پہ کوئی بات کر سکتے ہو یہ بچارہ کیا لڑے گا سالی کیوں اے ہلو خبردار میں بیوی میں بیوی نے نہیں بولا چالہ کیسے بولے گا میری سنو میں بیوی کو بھی بولنے دیتا بولے جانتے سکو مانے جانتے سکو بھائی آپ ایک نٹرکے آپ بولیں آپ کیا بول رہے ہیں دوبارہ بولنا میں بول رہا تھا نماز پڑھا کرو یہ 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 بس میرا اتنا بولنا ان کے لئے کافی ہوتا ہے شاید اور جہاں تک لگ یہ بات یہ گھر کے کام کرتے تو ان کی منتھلی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ میرے گھر والے پورے کرتے ہیں کبھی ان کو آئی فون چاہیے ہوتا ہے کبھی انہیں نئی موٹر بائٹ چاہیے کبھی ان کو گھر کا ٹی وی خراب ہو گیا انہیں نئی لسی ڈی چاہیے ان کو فون چاہیے تو وہ ساری خواہشات میں میرے بھائی پورا کرتے ہیں یہ والا بھائی یہ والا بھائی اور بچیاں کو لوگ کلفیاں کھو کے کھانا لے پائی راج صاحب جنہیں میرے جنہیں کرنچ کام کرانے ساز دے کار میں کام کردہ سالے دے کار میں پھر میرا آئی فون بن دے نا یہ چیزیں بن دے نا سار تو انہوں سلام ہی بن دا سلیوٹ بھی بن دا شادی کے بعد بھی میرے سارے کرچے میرے بھائی اٹھاتے پھر ان کا کیا فائدہ یہ گھر کے کام کرے تو بہتر ہے نا نہیں جاب نہیں کرتے یہ کوئی بیلے بیٹے ہیں اچھا مطلعہ آپ کے کاری نوکری کی ہے یہی تو میرے سے پیدا اٹھا رہے ہیں ہم نے زبردستی بنایا تھا اپنے شوق سے بنے تھے میں زبردستی نہیں بنایا تھا پوچھا گھر دماد بننا ہے آپ نے کہاں بننا ہے تو آپ نوکر بن کے رہے ہیں دماد بنانا نوکر تو نہ بنانا ساری میری شرافوں سے نجاز پیدا بھی اٹھاتے ہیں میں دنیا کو بتا رہا ہوں کوئی شریف بندوں سے نجاز پیدا نہ اٹھائے ایلو آپ نے بیوی کے ساتھ سامنے انچا بولتے ہو ہاں شرم ہے جب میں موٹسائیکل کی ٹینکی کے موالے شرم کر لیکن ایسے سالہ جی آپ کو کیا ہو گیا آپ پڑے لکھے آدمی ہوگی کبھی ٹینکی کبھی کدھر مجھے قبرستان پھر آ رہے کیا ہو گیا میری بیوی ساتھ بیٹے گئے ایک بار مطلعہ آپ کی بیویوں میں پتہ کوئی مانے گا نہیں بار بار شوٹی رہنے کی ضرورت نہیں کہ میری بیوی میری بیوی وہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے ایک دفعہ میں سسرال گیا ہوں اونچا بولی ہے مجھے بحزت کیا ہے میں نے کہا گھار چل گھار آئی ہے کہتے کیا کرو گے میں نے کہا پہوں ہی پکڑوں گا اور کیا کر سکتا ہوں میں آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے ٹرک جو ہوتا ہے ٹرک نہیں دیکھا میں نہیں دیکھا میں ساری زندگی جہازہ جی بیٹھا آپ ساری زندگی جہازہوں میں بیٹھے ہیں آپ بھی بھی نشہ کرتے ہیں کیا ہو گیا بھئی نشہ کرتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اگر آپ ٹرک کے نیچے گھس کے دیکھیں آپ کے سالے جیسی چیزیں نظر آتیں کہیں کیچڑ لگا ہوتا ہے کہیں پہ مٹی کہیں پہ کچھ ایسا کوئی بڑنا ہوتا ہے تو ایسا ہی اس کا موہ ہے وہ کبھی آپ نے کسائی کی دکان پہ گئے تو بڑی ساری بھینس کا پھے پھڑا باہر لٹکا ہوا دیکھا کبھی ایسا ہی موہ ہوتا ہے ایک سائیڈ والا جو ہوتا ہے اچھا بات یہ ہے جی ایک بریک لیں گے بریک کیا بلکہ وائنڈ اپ کریں گے لیکن لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جو بھی ہیں قواتین ہماری بہنیں قواتین کو جو مقام دیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے ان کو اور ان کی عزت ان کا احترام اور ان سے پیار اور محبت عورت جو ہے وہ نام ہی ایک محبت کا ہے تو خلوص کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کی طرف خامند کا پیار سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے تو پھر یہ کیوں ایسی باتیں ہوتی ہیں عورت کو معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے اس کو عزت کریں اس کے وقار کا خیار رکھیں اس کی عزت نفس کا خیار رکھیں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی خواہشات آپ اپنے چہرے پر سمائل رکھیں انشاءاللہ کبھی آپ کی زندگی میں کبھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا آپ اس میں مل جل کے رہیں اور آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ہماری بہنوں کے لیے خواتین کے لیے یہ تو ایک جس ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات پورٹری کرتے ہیں ہمارے آڈینس تک لیکن بات مین چیز یہی ہے کہ عورت کو بھی ایک بیوی کو اپنے شوہر کا پورا پورا ساتھ دینا چاہیے یہ نہیں کہ سارا کو اپنے شوہر کے اوپر ہی پہنگ دے مل کے چلیں انڈیسٹیننگ سے چلیں ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شوہر آپ کے خراجات نہیں پورے کر پا رہے ہوتے تو آپ بس ضرورت کے اندر اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں ایکسٹر برڈن مت ڈالیں اس پر اس کو سمجھیں اور وہ کہتے ہیں مرد بہت خوبصورت چیز ہے بس سمجھنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے نا کہ مہی مکان جتنا خوبصورت مرضی بنا لیں آپ کروڑوں روپے لگا دیں لیکن اس مکان کو جو گھر ہے وہ عورت ہی بناتی ہے آپ تو خر بے وکوف سے آدمی ہیں آپ کیا کہیں گے جلدی سے سر راج صاحب میری ایک ریوکیسٹ ہے کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی وہ گھر گھاری نہیں ہوتا وہ سونا سونا نہیں لگتا ہمیشہ خوبصورت گھر بیٹی ماں بہن کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے کہتے ہیں نا ایک پڑی لکھی ماں تو پڑا لکھا معاشرہ ہوتا ہے ہے نا عورت کے اوپر بہت ذمہ داری ہے عورت ماں بھی ہے بہت بھی ہے بہت سر عزتیں ہیں اس کی ہمیشہ عزت کیا کرے قدر کیا کرے یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی عورت کو مار دینا یا آپ عورت کے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے ہیں تو اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہوتی آپ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ عورت کی کیا ہمارے معاشرہ میں عزت ہونی چاہیے کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے انکل میں یہ کہوں گا کہ دونوں کو بہت شکریہ ناظرین یہی میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ماں جو ہے ماں کی بھی بڑی عظمت ہے رب دو جہانے ماں کو عظمت کمال دی رب دو جہانے ماں کو عظمت کمال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی اور اپنی بیٹیوں کے لئے اتنا کہوں گا کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم خدا کی اس رحمت نے میرے گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیا تو چلتے چلتے راگا جا 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 اللہ حافظ